hi guys اسلام علیکم welcome to my youtube channel آج کی اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میکسی کی کمپلیٹ سٹیچنگ آپ انسٹیچ میکسی کو کس طرح گر پر easily تیار کر سکتے ہیں جی یہ انسٹیچ میکسی ہے تو اس کی ہم آج کمپلیٹ کٹنگ کریں گے اور سٹیچنگ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کی سٹیچنگ کے لیے سب سے پہلے میں یہ اوپر والا جو فیبریک ہے یہ فکس کروں گی یہ جو نیٹ کا فیبریک ہے اس کو یہ دیکھیں یہاں سے اس کی لیندھ اوپر سے زیادہ آ رہی ہے یہ میں اوپر سے ایکسٹرا جتنی بھی لیندھ ہے اس کی یہ میں ساری کی ساری کٹنگ کر دوں گی اور نیچے والا بھی جو پارٹ آئے گا یہ بھی ایکسٹرا کٹنگ ہو جائے گا اس کو پہلے کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے اب یہ جو بچا ہے پارٹ یہ والا سلائی کے اندر آ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح فکسنگ کے بعد میں نے سب سے پہلے جو چیز کٹ کی ہے وہ اس کی لیندھ کو برابر کیا ہے اور اوپر سے ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ میں نے کٹنگ کر دیا ہے آپ کیا کریں گے اس کی کٹنگ کے بعد یہ اوپر والا پارٹ جو ہے یہ ہمیں کیر فلی ہٹا دینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ نیچے والے پارٹ کی ہم دوبارہ سے کٹنگ کر لیں گے یہ آرہا ہے جی نیچے والا پارٹ ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک کو پکڑیں گے ایک کونے کو اور اس طرح دوسرے کے اوپر رکھ کر فولڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں اوپر سے میں نے کیا ہے اور اب میں اس کو نیچے سے بھی اسی طرح پکڑ کر فولڈ کروں گی یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد دیکھیں میں نے نیچے والا یہ فکس کرنے کے بعد اس کے بعد اوپر فرنٹ والا جو پارٹ ہے وہ بھی الٹا کر کے میں نے فکس کر دیا ہے اور یہ جو ہماری back side تھی جس پر یہ تھوڑا تھوڑا کام ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کنی بنی ہے یہ بھی میں نے یہاں پر جو ہے fix کر دی ہے اب ہم ان کی cutting کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اوپر سے کندے کی cutting کرنی ہے یاد رکھیے گا جب بھی آپ cutting کرنے لگے سب سے پہلے آپ کو کپڑے کو اچھے سے ترتیب دینا ہے پھر اس کی cutting کرنی ہے جی اب ہم کندے کی cutting کرتے ہیں کندے کی cutting کے لیے سب سے پہلے میں اوپر سے لوں گی تیرہ یہ آپ تیرہ دیکھ سکتے ہیں تیرہ ہوگا میرا آٹھ ہنچ ٹھیک ہے جب ہم اس کو کھول لیں گے تو یہ ٹوٹل سوڑہ انچ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اوپر سے تیرہ میں نے لے لیا آپ یہاں سے اس طرح بھی ماب سکتے ہیں ایک ہاتھ اس طرح سے آپ نے کھول کر اس کو ماب لینا ہے یہ بھی آٹھ ہنچ ہی آتا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو آپ انچی ٹیپ کی مدد سے cutting کر لیں یا پھر آپ اس طرح سے اپنی ہتھیلی کی مدد سے cutting کر لیں اب جی میں یہاں پر کندے کی لیندھ روں گی یہ دیکھیں لیندھ میں لے رہی ہوں آٹھ ہنچیز ٹھیک ہے یہ آگئی آٹھ ہنچیز کی لیندھ صحیح ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سیدھی لائنز جو ہے وہ ڈرا کر لی ہیں اوپر سے بھی سیدھی لائن اور نیچے سے بھی اب کرنا کیا ہے جی یہاں سے ہمیں لینا ہے ایک ایک انچیز اندر یہ دیکھو ایسے ٹھیک ہے اس کی گول cutting کریں گے یہ دیکھیں گلائی کی شیپ میں نے دیکھ دی ہے بہت زیادہ easy ہے maxi کی cutting کریں یا پھر آپ اپنے لہنگی کی گھر پر cutting کریں اور stitching easily کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آئی ام شور کہ آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی cutting and stitching میں چلیں تو اب بسم اللہ پر کیس کو ہم cutting کر لیتے ہیں کندے کی بسم اللہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کندے کی cutting اب ہو چکی اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے اپنی چسٹ کا ماب لینا ہے ٹھیک ہے کہ ہماری چسٹ کتنی آئے گی تو پھر اس کے بعد ہی فوراں آپ چسٹ کی cutting کر لیں بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں یہ میں لوں گی یہاں پر بارہ انچز ٹھیک ہے یہ دیکھیں بارہ انچز پر میں نے مارک کر لیا ہے اس کے بعد میں تھوڑی سی یہ دیکھیں میکسی کو ساری جو ہے وہ شیپ دینے لگی ہوں اس طرح سے cutting کرتے ہوئے میں اس کو باہر کی طرف لے آؤں گی ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کا فل ہم گیرہ لے لیں گے اور اوپر سے ہمیں اس کی چسٹ کو ماب لیا ہے اور یہاں سے ہمیں اس کی کمر کو ماب لیا ہے یہاں سے میں نے لیا ہے جی بارہ انچز اس کی چسٹ سے تو یہاں پر کمر پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیارہ انچز آئے گا آلموسٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں گیارہ انچز پر میں اس کو اس طرح تھوڑا سا ڈیپ کر لوں گی اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری یہاں سے cutting ہو جائے گی اب میں نوملی یہ جو بلیک والا پارٹ آ رہے اس سارے کو remove کر دوں گی cutting کے مدد سے یہاں سے equally cut کریں یہ دیکھیں یہ ایکسٹرا پیسیں جتنے بھی ہیں یہ ہمیں cut کر دیا ہیں اور اب ہم اوپر اس کی cutting کرتے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں تک چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی ٹھیک ہے یہ سائڈوں سے بھی ایکسٹرا کٹ کر دیا اور ہم نے یہ ماک بھی کر لیا ہے جدھر ہم نے سلائل لگا نہیں اور یہ ہمارا اندر ایکسٹرا کپڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اب ہم بنائیں گے سب سے پہلے نیک ٹھیک ہے میکسی کا نیک بنانے کیلئے میں نے جو میکسی کی رائل سائڈ تھی ان کے جو ورک والا سائڈ وہ میں نے نیچے کی طرف کر دیا ہے اور نیچے بھی ہم نے بالکل سیدھی سائڈ جوہاں وہ رکھی ہے گاؤن کی جی یہ سلائی رون گلا جو ہے وہ میں سلائی کے ساتھ کور کر دوں گی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کام ہے تو آپ نے آہستہ آہستہ ہی سلائی لگانی ہے اور گلا آپ کا بینکل گول ہونا چاہیے جس طرح کا ورک ہے اسی طرح کا آپ کے ورک کے ساتھ ساتھ سلائی آنی چاہیے ٹھیک ہے کام بھی حراب نہ ہو جی اب یہ گولائی میں سلائی تو لگا چکی ہوں میں اب یہ دیکھیں جہاں سے تھوڑی تھوڑی سلائی وغیرہ اگر ٹیری ہو یا اگر کسر باق کی رہ جائے تو آپ دوبارہ سے بھی اس کو ایک دفعہ پھر سے سلائی لگا کر اچھے سے اس کی سلائی کو پکا کر دیں اور آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ بہت ہی سفائی کے ساتھ نفاست کے ساتھ بننا چاہیے جبکہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ آپ کے نیک کے اندر کی سائیڈ پر یعنی جب آپ اس کو پلٹائیں گے تو سیڑی سائیڈ پر وہ نظر نہیں آنا چاہیے ہے جی ہاں تو اب میں نے یہ نکال لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے جی اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہے اس سارے کپڑے کو ہمیں کٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے اس کو میں اچھے سے ارجسٹ کروں گی اور پھر اس کے اندر سے میں جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ کٹ کر دوں گی یہ کپڑا کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لینے ہیں ان کٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس کو سیدھی جانے پلٹائیں گے تو ہمارا نیک جو ہے وہ اچھے سے پلٹ کر سیدھا ہو جائے گا سارا ہمارا جو نیک ہے وہ اچھے سے پلٹے گا تو کام جو ہے وہ اپنی نفاست کے ساتھ واضح ہو جائے گا یہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ جو سٹرونگ تھے یہ تھوڑے تھوڑے اٹک رہے تھے تو میں نے ان کو باہر نکال دیا ہے اچھے سے پریس کر لیا ہے نیچے کی جانب میں نے جس طرح یہ دیکھے ٹانکے وغیرہ لگا دی ہیں تاں کی یہ کھلے نہ ہمارا نیک ادھر ادھر نہ ہیلے جس کی وجہ سے اب ہمارا نیک اچھے سے بن چکا ہے اب فرنٹ پارٹ جو ہے اس کا فرنٹ نیک جو ہے وہ تو بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے جی اس کی سیدھی جانب ٹھیک ہے یہ دیکھیں جس طرح میکسی کی رائٹ سائیڈ ہے اسی طرح میں نے رائٹ سائیڈ یعنی جو بیک سائیڈ کی رائٹ سائیڈ ہے وہ میں نے ملا دی ہے اور آپس میں اس کو جوائن کرنے کے بعد اب ہم لگائیں گے جی سلائی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر رکھیں اور آپ سلائی لگا لیں سوری یہ داگہ اس کا نکل چکا تھا تو میں دوبارہ سے اس کے داگے کو ڈال لوں گی اور اب ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تاکہ ہمارا کام بھی اس ہوئی کے اندر نہ اٹھکے اور اچھے سے ہم اس کو سلائی کے ساتھ کور کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک طرف سلائی لگانے کے بعد اب میں نے دوسرے پارٹ کو بھی اسی طرح جوائن کر لیا ہے دوسری طرف میں اسی طرح اس کو ارجسٹ کروں گی پہلے اچھی طرح سے اس کے کنارے ملا دوں گی اور پھر میں اس طرح سے اس پر بھی سلائی لگا دوں گی سلائی کو ہم پکا کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھیں میں نے دوبارہ ایک اور سلائی لگا لیا تاکہ یہ اچھے سے بن کر تیار ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کا فرنٹ نیک جو کہ بہت ہی فائن بن چکا ہے اب ہم نے اس کا بیک نیک جو ہے وہ اس دونوں کو کٹھا پکڑ کر ہی پٹی لگا کر ہم بنا لیں گے اور اب بس میکسی کی یہ ساری کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے تو ہماری میکسی آلموسٹ کمپلیٹ ہے صرف بعد میں ہمیں بازو کو اٹیچ کرنا ہے چلی تو اب وہ فٹنگ کی سلائی لگاتے ہیں یہ کندہ ہے کندے سے ہم نے یہاں سے اپنے کی سلائی لگانی ہے اور یہ سلائی لگانے کے لیے میں یہاں پر یہ دیکھیں سارے پیسز کو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کروں گی اس طرح سے اور یہ نیچے والے شولڈر کو اس کے ساتھ ایسے اٹیچ کروں گی اور یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے پہلے ہم چاہیں تو یہ سنگل سلائی بھی لگا سکتے ہیں تو چلی پہلے فٹنگ کرنے سے پہلے ہی ہم یہاں پر یہ ساری سنگل سلائی لگا کر اس کو کور کرتے ہیں کیونکہ اس سے بہت اچھی فنشنگ آئے گا اب یہ سائیڈ کی سلائی لگائیں گے تو ہماری میکسی آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ فٹنگ کی سلائی ہے تو یہ اب ہمیں لگانی ہے انڈ تک ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں پر نشان لگا لیا ہے فٹنگ کا اور یہ سائیڈ اوپر بھی ہم نے چار چار سلائی ہیں یعنی چاروں سائیڈ پر ہم نے یہ سلائی ہیں یہ دیکھیں جتنا ہی ایکسٹرا کپڑا نکل جائے گا ہمارا سائیڈ پر یہ ہماری اچھے سے فنشنگ آ جائے گی تو پھر ہم یہ سلائی لگا چکے ہیں اس سائیڈ پر اور اب ہمیں فٹنگ کی سلائی لگانی ہے ٹھیک ہے اس کے سائیڈ پر میں پہلے ہی سلائی لگا چکی ہوں نشان بھی ہم نے میرمنٹ لے کر لگا دی ہے فٹنگ کی سلائی کا سارا نشان تو اب میں یہاں پر جہاں پر میں نے نشان لگایا ہے وہیں پر میں سلائی لگاؤں گی اور سلائی کی مدد سے یہ ساری فٹنگ میں کور کر لوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو ہم نے پہلے سلائی لگا لی ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ باپ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا میکسی کا ادھر ادھر ذرا بھی نہیں ہیل رہا اچھے سے اس کو گولڈنگ دیے دی ہے اور اب یہ دیکھیں سلائی کی مدد سے ہم اس کو کور بھی کر دیں گے اور یہ جتنے بھی سٹونز وغیرہ آ رہے ہیں اس کو بھی میں اتار دوں گی اور اس طرح سے یہ سلائی بھی ہم ساری کمپلیٹ کر لیں گے اب جی موسٹ امپورٹن بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں اس کی اینڈنگ پر کس طرح سے سلائی لگانی ہے اس کی اینڈنگ جو ہے یہی امپورٹن پوائنٹ تھا جو کہ آپ کو دکھانا تھا ایک سائیڈ بڑی اور ایک چھوٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا اینڈ ایکول آنا چاہیے یہی ہماری میکسی کی مین چیز ہے یہاں پر یہ جو بلیک کلر کا کپڑا ہے یہ نظر آ رہا تھا اس لئے اس کو بھی اندر کی طرف ہی کور کر دیں گے اس لئے تھوڑی سی میں اس طرف سے سلائی لگا لوں گے اور پھر ہم اس کو کٹنگ کر دیں گے باقی پیس ہم کٹنگ کریں گے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا جو بلیک والا پارٹ ہے وہ ذرا بھی نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں کتنی بیاری اسٹریچ ہوئی ہے یہ ہے ہماری میکسی کی کمپلیٹ لوگ اگر آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اگر میں زیادہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ